بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج ہم کریکٹرسٹرکس آف پلینٹس کا ٹاپک سٹڈی کریں گے کریکٹرسٹرکس ہم کہتے ہیں خصوصیات کو آپ اپنے بکس میں پیج نمبر سکس اوپن کیجئے مرکری اس دی پلینٹ ویچیز نیرسٹو دی سن مرکری وہ سیارہ ہے جو سورج کے سب سے نزدیک ہے نیرسٹ ہم کہتے ہیں نزدیک کو یہ سائز میں دیگر سیاروں کی نسبت سب سے چھوٹا ہے سمالسٹ ہم کہتے ہیں چھوٹے کو کمپیرڈ نسبت کو کہتے ہیں مناسبت کو کہا جاتا ہے بریٹسٹ پلینٹ سینی اندسکائی از وینس بریٹسٹ ہم کہتے ہیں روشن کو چمکدار کو یعنی وینس آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار سیارہ ہے ایکسیپٹ وینس وینس کے علاوہ آل پلینٹس انکلوڈنگ دی آرٹ روٹیٹ فرام ویسٹ ٹو ایسٹ تمام سیارے جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے وہ چکر لگاتے ہیں مغرب سے مشرق کی طرف یعنی وینس کے علاوہ تمام سیارے جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف چکر لگاتے ہیں وینس ایلون روٹیٹس فرام ایسٹ ٹو ویسٹ فینس اکیلہ مشرق سے مغرب کی طرف روٹیٹس چکر لگاتا ہے دیئر فور اسی وجہ سے آن وینس وینس پر سن رائزز ان دی ویسٹ سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے اور مشرق پر غروب ہو جاتا ہے جس سیارے پر ہم رہتے ہیں وہاں پر پانی اور ہوا کی موجودگی کی وجہ سے ماحول فائدمند ہے اب وہ ہوا فائدمند ہے فیوربل ہم کہتے ہیں فائدمند کو مفید کو اٹمسپیر ماحول کو کہتے ہیں پریزنس موجودگی کو کہا جاتا ہے سولر سسٹم میں شمسی نظام میں زمین کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ مارس ہے آسمان میں اس سیارے کو آسانی سے ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے اس کی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہے اپنے سرخی مائل رنگ کی وجہ سے ریڈش ہم کہتے ہیں سرخی مائل کو یعنی اس کا رنگ سرخی مائل ہے اس لئے آسمان میں اس کی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہے سولر سسٹم میں شمسی نظام میں سب سے بڑا سیارہ جوپیٹر ہے دوسرا بڑا سیارہ سیٹرن ہے سیٹرن کے گرد تین رنگ ہوتے ہیں تین سرکلز ہوتے ہیں تین دائرے ہوتے ہیں یہ دائرے یہ رنگز ہمیں ٹیلسکوپ کی ذریعے نظر آتے ہیں یعنی اس سیارہ سورج سے بہت دور ہے یہ رنگ میں ہرہ اور نیلہ ہے نیپچون وہ سیارہ ہے جو سورج سے سب سے دور ہے سب سے دور کو بہت دور ہو اور یہ رنگ میں نیلہ ہے سٹرنٹس آج کے لئے اتنا ہی امیرے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اگلے لیسن میں ملکی وے اور آرٹیفیشل سپیس کرافٹ کے حوالے سے بات کریں گے اپنا اور آس پاس کا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ